مرحلہ جو تی نہ ہو پایا کسی شمشیر سے یہ آج کے مصرے طرح کے اوپر ناز صاحب پرتابگڑی بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے مسئلہ جو تی نہ ہو پایا کسی شمشیر سے راجو بھائی ذرا سے محفیل کی طرح آ جائیے تم بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی مرحلہ جو تی نہ ہو پایا کسی شمشیر سے مطلعہ پیش کر رہے تھے ناز صاحب پرتابگڑی اب میں یہی سے دو شیر پیش کر دوں کہ یہ محمد وہ علی ہے وہ حسن ہے وہ حسین ہے یہ محمد وہ علی ہے وہ حسن ہے وہ حسین خود ملا کر دیکھ لو تصویر کو تصویر سے ایسے ہی بولا یاتا ہے ایسے ہی بولا یاتا ہے رائی بریلی میں ایسے نہیں بولا یاتا لیے شیر پیش کر رہا ہوں یہ محمد وہ علی ہے یہ حسن ہے وہ حسین خود ملا کر دیکھ لو تصویر کو تصویر سے بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا میں تبسم سے لڑوں گا تم لڑو شمشیر سے بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا ملکے بلئے ملکے حیداری یہ محمد وہ علی ہے یہ حسن ہے وہ حسین خود ملا کر دیکھ لو تصویر کو تصویر سے بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا میں تبسم سے لڑوں گا تم لڑو شمشیر سے میں تبسم سے لڑوں گا تم لڑو شمشیر سے عزیزہ نگرامی میں نے اپنی گفتبو یہیں پہ ختم کر دی اس لئے کہ میں اپنی فیرس کا بہت قیمتی شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں دیکھیں تعرف کے حوالے سے یہاں پر جو شورہ اکرام موجود ہیں یہ وہ شورہ اکرام ہیں جو محفیلوں کی کامیابی کی زمانت مانے جاتے ہیں ہندوستانی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی اپنے اپنی سرزمین کی نمائندگی کر رہے ہیں جہاں جہاں یہ حضرات نہیں پہنچے وہاں وہاں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ان کے خیالات ان کے اشار ان کی فکر ان کی سوچ ان کے مصرے یہ سب کچھ پہنچ چکے ہیں اس لئے شاعر کا تعرف کرنا بہت مشکل بات ہے بس اگر پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اگر مصروں کی شکل اختیار کروں تو شاید میری بات زیادہ آسانی سے آپ تک پہنچ جائے گی اگر میں مصروں کی شکل میں بات کروں کہ جن کے چہروں سے محبت ہے آیاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں سے محبت ہے آیاں بیٹھے ہیں فکر سرسبز ہے جن کی وہ یہاں بیٹھے ہیں زوک شاداب لیے اہل زبا بیٹھے ہیں سبز آغاز ہے جن کو وہ یہاں بیٹھے ہیں اب بیت حاضر کر رہا ہوں کہ جن کے چہروں سے محبت ہے آیاں بیٹھے ہیں فکر سرسبز ہے جن کی وہ یہاں بیٹھے ہیں زوق شاداب لیے اہل زبا بیٹھے ہیں سبز آغاز ہے جن کو وہ یہاں بیٹھے ہیں کہ آج کس رنگ کا محفل میں بیا ہوتا ہے ہر نگینے پہ زمورت کا گمہ ہوتا ہے آج کس رنگ کا محفل میں بیا ہوتا ہے ہر نگینے پہ زمورت کا گمہ ہوتا ہے اسی ویسی ایک خوبصورت فیرست سے ایک قیمتی شاعر آپ کے حوالے کروں جن کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور نوہوں کے حوالے سے یہاں ماشاءاللہ سے زیادہ تر شورہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے نوہوں کے حوالے سے بھی بات کیے سلام کے حوالے سے بھی گفتگو کیے مرسیہ کے بھی حوالے سے گفتگو کیے بہت سارے شورہ اکرام ہماری فیرست میں ہیں انہی میں سے ایک نام ہے ایک ایسی شخصیت کا جس کو الحمدللہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی نوہے خان ہیں وہ سب محترم جناب آسیب بجنوری کے نوہے پڑھ رہے ہیں پہلی بار سرزمین رائے بریلی پر کچھیف لائے ہوئے ہمارے میمان شہر دلی ایڈمنیسٹیشن میں جاب کرنے والی اور ساتھ میں ذکر ہیلے بیت کرنے والے آپ ازارت کے سامنے موجود ہیں ایک بلند تاری نعرہ سلواز سے جناب آسک صاحبی نوری کے ستکھوال مبارک بات پیش کرتا ہوں پہلی بار آپ کے شہر مانے کا شرف حاصل بہا ہے امید ہے کہ آپ تک دلوں تک پہنچ کے جاؤں چار مثلے سماعت فرما لیں انشاءاللہ موجود ہوں گے یہاں میرے بڑے بھائی جناب نظیر باقری ہیں جناب فقری میریٹی صاحب ہیں بطور خاص پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ موجود ہوں گے سماعت فرما لیں کہ زندگی میں جناب زہرہ نے زندگی میں جناب زہرہ نے دیکھیں فیاض بھائی زندگی میں جناب زہرہ نے رب سے مانگے ہیں صرف دو غمخار زندگی میں جناب زہرہ نے رب سے مانگے ہیں صرف دو غمخار جن کو تاریخ نے لکھا عاصف ایک علمدار ایک ماتمدار زندگی میں جناب زہرہ نے رب سے مانگے ہیں صرف دو غمخار جن کو تاریخ نے لکھا عاصف ایک علمدار ایک ماتمدار ایک علمدار ایک ماتمدار تو دعائے فاطمہ زہرہ ہیں درد دل سمجھتے ہیں اب ہم اسے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے دعائے فاطمہ زہرہ ہیں درد دل سمجھتے ہیں حسین ابن علی کے غم کو مستقبل سمجھتے ہیں دعائے فاطمہ زہرہ ہیں درد دل سمجھتے ہیں حسین ابن علی کے غم کو مستقبل سمجھتے ہیں بچھا کر فرش ماتم کرتے ہیں ماتم شہیدوں کا اسے ہم راہ حق کی آخری منزل سمجھتے ہیں بچھا کر فرش ماتم کرتے ہیں ماتم شہیدوں کا اسے ہم راہ حق کی آخری منزل سمجھتے ہیں تو لگاتے ہیں جو فتوے نظر پہ مجلس پہ ماتم پہ انہیں ہم حضرت شبیر کا قاتل سمجھتے ہیں لگاتے ہیں جو فتوے نظر پہ مجلس پہ ماتم پہ انہیں ہم حضرت شبیر کا قاتل سمجھتے ہیں تو جنہوں نے فاطمہ زہرہ کے حق کو حق نہیں سمجھا جنہوں نے فاطمہ زہرہ کے حق کو حق نہیں سمجھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عادل سمجھتے ہیں اے فائمہ زہرہ ہیں درد دل سمجھتے ہیں حسین ابن علی کے غم کو مستقبل سمجھتے ہیں بچھا کر فرش ماتم کرتے ہیں ماتم شہیدوں کا اسے ہم راہ حق کی آخری منزل سمجھتے ہیں لگاتے ہیں جو فتو نظر پہ مجلس پہ ماتم پہ انہیں ہم حضرت شپیر کا قاتل سمجھتے ہیں جنہوں نے فائمہ زہرہ کے حق کو حق نہیں سمجھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عادل سمجھتے ہیں ارہ سمجھ میں یہ نہیں آتا انہیں سمجھائیں ہم کیسے کسی کے لاکھ سمجھانے سے کب جاہل سمجھتے ہیں کسی کے لاکھ سمجھانے سے کب جاہل سمجھتے ہیں مدینے میں ایک یونان سے طبیب آیا اس نے آکے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے رسول سے ملنا ہے سنائے ان کو اضیان ہو گیا بات چھوٹی ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے کہ یہ خبر مسلمانوں نے یونان سے ایک آتا ہے طبیب وہ یہ بات کہتا ہے اور اس کو مدینے نظر رکھتے ہوئے میرے چار مسلمانے پیش کر رہا ہوں کہ زہر دے کر محمد کو چھپا لی سازشے اپنی زہر دے کر محمد کو چھپا لی سازشے اپنی مگر افواہ ہر ایک کان تک پہنچا دی امت نے مگر افواہ ہر ایک کان تک پہنچا دی امت نے غدیرِ خم کے اعلانات کو سینوں تلق رکھا خبر ہزیان کی یونان تک پہنچا دی امت نے خبر ہزیان کی خبر ہزیان کی یونان تک پہنچا دی امت نے خبر ہزیان کی یونان تک پہنچا دی امت نے حضرات ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈر کے سننا ہے وہ ایک بار سلوات پردے پر محمد والے محمد کسی بات کیا خوف کر کے نہ سننا انشاءاللہ پرشادن کے ذمہ داری میری کے میں خود اپنا اپنا آپ دے دوں گا ہمجھے جناب فاطمہ زہرہ کہ جہاں حق کی بات ہو تو بالکل کھل کے مقابلہ کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بھی کوئی تقرار کوئی فصول صلی اللہ کچھ باقی نہیں ہے سماد فرمالے انشاءاللہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ نبیوں کے سردار محمد ولیوں کے سردار علی نبیوں کے سردار محمد ولیوں کے سردار علی کشتی رحمت ذات محمد کشتی کی پتوار علی بطور خاص سماد فرمالے نبیوں کے سردار محمد ولیوں کے سردار علی راجو بھائی سماد فرمالے نبیوں کے سردار محمد ولیوں کے سردار علی کشتیر احمد ذات محمد کشتی کی پتوار علی تو کس درجہ ہم وزن ملا ایک نور کے دو ٹکڑوں کا وجود چودہ معصومین میں عاصف چار محمد چار علی کشتیر احمد ذات محمد کشتی کی پتوار علی کس درجہ ہم وزن ملا ایک نور کے دو ٹکڑوں کا وجود چودہ معصومین میں عاصف چار محمد چار علی چار محمد چار علی تو سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں ایک نور سے علی محمد کا ہے وجود یہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہے ایک نور سے علی محمد کا ہے وجود یہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہے ایک میسیج دے رہا ہوں کہ سفر میں کیوں نہیں نادے علی پڑھ کر نکلتے ہیں سفر میں کیوں نہیں نادے علی پڑھ کر نکلتے ہیں انہی نادانیوں سے ہاتھ سوکے پر نکلتے ہیں سفر میں کیوں نہیں نادے علی پڑھ کر نکلتے ہیں ابھی میرے بھائی عرشی موجود تھے کہ ہم پتنا میں جا رہے تھے اور رازدھانی کے پانچ ڈبے لوٹے جو سب کو خبر ہوئی ہوگی ابھی کہ پانچ ڈبے لوٹے ہمارے ساتھ میں ایک اہل سنت تھے ان کی فیملی تھی تو ان کا بات میں میرے پاس فون آیا کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھ سے سب نے پوچھا کہ آپ کا ڈبہ کیوں نہیں لوٹا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ ہمارے ڈبے کے اندر کچھ شیعہ حضرات تھے انہوں نے کچھ پڑھ کے اور اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا جس کی حفاظت میں ہم سب تھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے سفر میں کیوں نہیں نادے علی پڑھ کر نکلتے ہیں انہی نادانیوں سے ہاتھ سوکے پر نکلتے ہیں تو حسد کی آگ میں جلتے ہیں عاصف ہارنے والے جو میدہ جیت جاتے ہیں عالم لے کر نکلتے ہیں حسد کی آگ میں جلتے ہیں عاصف ہارنے والے عصد کی آگ میں جلتے ہیں عاصف ہارنے والے جو میدہ جیت جاتے ہیں علم لے کر نکلتے ہیں خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں انجومن کی شکل میں آپ حضرت تمام نکلتے ہوں گے بطور خاص چار مصر سماعت فرمالے میرے خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں اب یہ الیکشن ہوا ہے کچھ یہاں کہ spirعہ جیتے بھی ہوں گے ان کا جلوس بھی نکلے ہوں گے خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نسب نکلتے ہیں تو حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں حضرات آج پوری پوری دیواریں چھپی میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں جہاں بھی یہ کوئی بات شیعہ کافر والی ہے چار مصرے میرے پیش کر دیں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں تو بس ہم ہیں خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں تو بس ہم ہیں جہاں میں افتخارِ آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں تو بس ہم ہیں جہاں میں افتخارِ آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر نگر کافر کی نظروں میں مسلمہ ہیں تو بس ہم ہیں خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں خدای دین کے عاصف نگیبہ ہیں پرابر میں لکھنا ہوئے ملدل کے نمازیں پڑھی گئی بہت اچھی بات ہے کہ ملدل کے نمازیں پڑھی جانی چاہیے لیکن جہاں تک اپنی طرف سے کوئی شرط ہو تو اپنی طرف سے بھی کوئی شرط رکھنی چاہیے منوالے کے لیے میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں آپ کو اچھا لے گئے دوسرمان دنوالے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں ملدل کر فکر کی بات ہے پڑھنے لگے ملدل کے نماز کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں ملدل کر فکر کی بات ہے پڑھنے لگے ملدل کے نماز کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں ملدل کر ارے معرفت آل محمد کی چنے ہوتی ہے مسکراتے ہوئے وہ دار پہ چڑ جاتے ہیں معرفت آل محمد کی چنے ہوتی ہے مسکراتے ہوئے وہ دار پہ چڑ جاتے ہیں جانے کیا بات ہے شپیر تیری الفت میں سر کٹانے کے لیے حوصلے بڑھ جاتے ہیں سر کٹانے کے لیے حوصلے بڑھ جاتے ہیں ایک آواز بھی اڑتی ہے اگر تیرے خلاف دیکھتے دیکھتے حالات بگڑ جاتے ہیں جانے کیا بات ہے شپیر تیری الفت میں سر کٹانے کے لیے حوصلے بڑھ جاتے ہیں ایک آواز بھی اڑتی ہے اگر تیرے خلاف دیکھتے دیکھتے حالات بگڑ جاتے ہیں تو صرف اتنا ہی نہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے تو اس سے جو لوگ الچتے ہیں اجڑ جاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے تو اس سے جو لوگ الچتے ہیں اجڑ جاتے ہیں حضرت بطور خاص سورہ اکرام میں تشریف فرما ہے میں پہلی بار یہاں پڑھنے جا رہا ہوں اور دوسری بار میرے خال سے میرے فقری بھائی وغیرہ سنیں ایک بہت تین چار اشار ہیں وہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ فرمائے کہ بتائے سورہ کوسر حسین کس کے ہیں بتائے سورہ کوسر حسین کس کے ہیں میری سمجھ سے باہر حسین کس کے ہیں جب پوچھا تھا امام حسین نے کہ میرے قتل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے باپ کے وجہ سے آپ کے باپ کے بگت کی وجہ سے آپ کو قتل کیا جا رہا ہے وہ سمجھ ہمارے کہ گلہ تو کارت رہا ہے علی کے بغز میں سر کارت ہو رہا ہے مگر بتائے سورہ کوسر حسین کس کے ہیں میری سمجھ سے باہر حسین کس کے ہیں علی کے بغز میں سر کارت ہو رہا ہے مگر مباہلے سے پتا کر حسین کس کے ہیں علی کے بغز میں سر کارت ہو رہا ہے مگر مباہلے سے پتا کر حسین کس کے ہیں ارے کسی کا ایک بھی ایسا ہو گر تو رشک کرے بہت اچھا ہے 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 بہت اچ جیتی جاگتی سلوات پڑھیں تو انشاءاللہ محضوب ہوں گے آمدھو 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 کانوالے مصرے پڑھنے کے بعد اس کے طرحی مصرہ پیڑھ رہا ہوں آخری سماعت مصرہ مستحصل میں ایک آیا تھا کہ آپ جو پڑھنا چاہیں اور جب تک آپ پڑھوانا چاہتے ہیں اور پڑھتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ پڑھنے کے بعد میں اور وہ ترہی مصرہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اپنی جہمت تمام کر رہا ہوں جی میں وہ کانوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماویہ کا دربار سجا ہوا تھا اس نے جب امام حسن کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ سب اپنے اپنے اجداد کے قصیدے پڑھنے شروع کر دینا ایسے ہی ہوا جب امام حسن تشریف دربار میں لائے تو سب اپنے اپنے اجداد کے قصیدے پڑھ رہے تھے جب ماویہ کے سامنے امام حسن پہنچے تو امام حسن نے کہا کہ بس اب ہم سے سن کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے اللہ الاعلان تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام حسن نے پڑھنا تو بہت کچھ جا رہا تھا شام کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا کافلہ پہنچا تو جناب سکینہ کو دیکھ کے ایک شکی نے کہا کہ یزید سے مخاطب ہوگئے کہ اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے مولا سجاد کو غصہ آیا اور وہ یزید کی آکھوں میں آگے ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے روکے ہوئے ہیں مقصد سرور کی زنجیریں مجھے روکے ہوئے ہیں مقصد سرور کی زنجیریں وگر نہ بانی شر سر تیرا لے کر وطن جاؤں وگر نہ بانی شر سر تیرا لے کر وطن جاؤں تیرے حق میں یہ بہتر ہے مجھے سجاد رہنے دے مجھے روکے ہوئے ہیں مقصد سرور کی زنجیریں مجھے روکے ہوئے ہیں مقصد سرور کی زنجیریں وگر نہ بانی شر سر تیرا لے کر وطن جاؤں تیرے حق میں یہ بہتر ہے مجھے سجاد رہنے دے کہیں ایسا نہ ہو ظالم کہ میں عباس بن جاؤں کہیں ایسا نہ ہو ظالم کہ میں عباس بن جاؤں مولا عباس کے حوالے صاحب نے بہت شیر سنے ہوں گے آج تک یہ بحث چھڑی ہوئے کہ مولا عباس معصوم تھے غیر معصوم تھے معصوم تھے چار مصرے میں معصوم کے جو معصوم نے بتایا کہ مولا عباس کیا تھے وہ سماعت فرمالے کہ ایک آنے والا امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس نے دورانے گفتہ کو مولا عباس کا نام لیا مولا سجاد احترام کے لئے کھڑے ہو گئے آنے والے نے سوچا کہ شاید میرے مولا بیسی کھڑے ہو گئے اس نے پھر دوبارہ مولا عباس کا نام لیا مولا سجاد پھر کھڑے ہو گئے جب اس نے تیبارہ جہان بوجھ کے کھڑا ہونا چاہا تو مولا سجاد کہتے ہیں کہ تمام عمر بھی اگر کھڑا ہوتا رہے گا تو تمام عمر بھی اگر میرے عباس کا نام لے گا تو میں اپسی تعظیم کے لئے کھڑا ہوتا رہوں گا کہ مولا میں سمجھا نہیں کہ فرش غم پر صورت مغموم ہونا چاہیے فرش غم پر صورت مغموم ہونا چاہیے فکر کی تذبیر کو منظوم ہونا چاہیے اب مولا سجاد کیا فرماتے ہیں فکر کی تذبیر کو منظوم ہونا چاہیے مرتبہ عباس غازی کا سمجھنے کے لئے آدمی کو کم سے کم معصوم ہونا چاہیے مرتبہ عباس غازی کا سمجھنے کے لئے آدمی کو کم سے کم معصوم ہونا چاہیے آدمی کو کم سے کم معصوم ہونا چاہیے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے تلوار نہیں ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے تلوار نہیں گھاٹ پر پھر بھی مگر فوج ستمگار نہیں پاوک پانی میں ہے اور ہاتھ میں پانی اس کے بانی ظلم بتا کیا یہ تیری ہار نہیں بانی ظلم بتا کیا یہ تیری ہار نہیں بیچ دریہ میں علمدار کھڑا ہے لیکن دور تک بھی کوئی بیعت کا طلبگار نہیں بیچ دریہ میں علمدار کھڑا ہے لیکن دور تک بھی کوئی بیعت کا طلبگار نہیں کس میں ہمت ہے قدم آگے بڑھائے اپنے کس میں ہمت ہے قدم اپنے بڑھائے آگے جبکہ ایک چھوٹا سا خط ہے کوئی دیوار نہیں کہتا آیا ہوں صدا کہتا رہوں گا عاصف کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں